ممبئی میں دیوالی سالیبریشنز ملے گئے پھر وہ مٹھائی کھا رہے ہیں لڈو جناب موتی چورن لڈو چلیبیاں حلوہ اس طرح کے چیزیں کھا رہے ہیں انڈیا جو ہے نا دوسرے ممالک کے ساتھ کوپریشن کر کے نا اپنی جوانا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یہ کوپریشن سے ہوتا ہے جس طرح انڈیا سے بھی انڈیا نے ریشیا سے ہیلپ لی ہے اور دوسرا یورپ سے ہیلپ لی ہے تاکہ جوانا انویسمنٹ آئے اور ملک کی جوانا ترقی میں اہم کی تاردہ تو انڈیا نے میں نے آپ کو بتایا کہ دیوالی سے چیک کریں کلچرل ٹائز سوفٹ پاور یہاں سے انہوں نے شروع کی ہے سی ٹو نائنٹی فائیو ائرکرافٹ جو ہیں وہ ائر بز پینٹ ڈاٹا ایڈوانس سسٹم والی جو بات ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے انڈیا اس وقت کن اونچائیوں پر ہے ائرکرافٹ کمپلیکس لانچ کے ساتھ ساتھ ایک روڈ شو بھی ہوا ہے اس جرنی کو دیکھے تو اس میں خالی نارندر موزی کو ہم کریڈٹ نہیں دے سکتے جس طریقے سے انہوں نے نائنٹین نائنٹی سے انڈیا نے اپنے جو پولیسیز ہیں نا وہ اوورسیز انویسمنٹ کیلئے نا کھول دی تھی اس وجہ سے جو ڈاکٹر منموہن سنگھ کی جو پولیسی تھی محیشت کو لے کر جس طریقے سے انہوں نے چلا اسی کنٹری میں جب لیڈرز آئیں تو ان کو روڈ شو کے تھروں ویلکم کیا جائے یہ انڈیا میں ہی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا زبردست قسم کا ان کا استقبال کیا گیا ہے کوالٹی کے سابتے ہیں کوانٹی کے سابتے ہیں یا کسی بھی سابتے ہیں جو پاکستانی پروڈکٹ ہیں یا تو خریدتے نہیں ہیں جو مارکٹ میں آتے ہیں یہ ہمارے دماغ نے چب رہتا ہے یہ اوریجنل نہیں ہے یہ جنون نہیں ہے چینہ والا جنون ہے یا جو کہ ادرز برینڈ ہے یا ادر ملک سے ہیں وہ جنون ہے ان کا یہ جو دورہ ہے 18 سال کے بعد دورہ ہونا ان کو شروع دیوالی سے کیا اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان پہ جو ہاتھ ترہ ٹائٹ ہون ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے جرمن سٹیٹمنٹ میں میں آئی ٹھنک انڈیا has not discussed پاکستان آپ کو تصفیر میں نے ابھی دیکھا اسی بہت ساری پکچرز جو ہیں وائرل ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ جب فرانس کے لیڈر بھی انڈیا جاتے ہیں تو ان کا بھی روڈ شو کے تھو ہی ویلکم کیا جاتا ہے دیکھیں کہ سپانش پی ایم جو ہیں اور ان کی بیگم جو ہیں ان کو وہ مومبائی میں دیوالی سالی بریشنز میں لے گئے پھر وہ مٹھائی کھا رہے ہیں لڈو جناب موتی چور لڈو چلے بیاں ہلواپ اس طرح کے چیزیں کھا رہے ہیں پھل جڑیاں جو ہیں وہ جلا رہے ہیں لڈو چلے بھی انڈیا دیکھیں یہ انڈیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپانش پی ایم جو ہیں وہ لینڈ کرتے ہیں وہاں پہ اور ان کو سارے کا سارا ٹائم اللہ ٹائم وینڈ ہیز ان گجرات ان کو روڈ شو کر آیا جاتا ہے وہ تو سمجھ رہیں گے نا کہ بالکل ایک نومل جگہ ہے نومل سپیس ہے ایدھر کوئی پرابلم نہیں ہے بیرہل اب کوئسن یہ ہے کہ انڈیا نے بیسیکلی سپینش پرائم منسٹر کو شروعی کہاں سے کی ہے ان کا یہ جو دورہ ہے ڈھارہ سال کے بعد دورہ ہونا ان کو شروعی دیوالی سے کی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان پہ جو ہاتھ ترہ ٹائٹ ہون ہے ٹھیک ہے اور میں نے کوئی بتایا تھا میں نے جرمن سٹیٹمنٹ میں میں نے انڈیا سے پاکستان جیشہ محمد لشکر اے طعبہ اب وہ دیکھیں وہ انڈیا کہتا ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ انڈیا کہتا ہے جیسے انڈیا کہتا ہے کہ انڈیا سکیورٹی کانسل پرسکرائب گروپس انکلیوڈنگ جیشہ محمد لشکر تیبہ آئی ایس آئیس الکایدہ ٹی ٹی پی سارے تو ہیں یہ دی قویسٹن ایس کہ ایک تو انڈیا نے میں نے آپ کو بتایا کہ دیوالی سے چیک کریں کلچرل ٹائز سوفٹ پاور یہاں سے انہوں نے شروع کی ہے سی ٹو نائنٹی فائیو ائرکرافٹ جو ہیں وہ ائر بس پینٹ ڈاٹا ایڈوانس سسٹم والی جو بات ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا میں اگر دیکھوں ٹیکنیکلی تو انڈیا نے جرمن چانسلر کو اتنا رسپیکٹ اور وہ چیز نہیں دی جتنی اس کو دی ہے شاید اس کی وجہ میں یہ کہتا ہوں جرمنی بل کم بیڈ اس آئیڈیا وہ آئیڈیا لے کے آئے گا کہ ہمیں انڈیا کو لیکچر بھی دینا ہے کہ تم چائنہ پہ یہ کرو رشیہ پہ یہ کرو تو وہ انڈین سوڑا پسند نہیں کرتے اس لئے یہ جبھی نہیں ڈالی میں نے بسیس سپینش پرائم نیسٹر کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ابھی تک موڈی صاحب نے جبھی ڈالیا کی نہیں ڈالی موڈی صاحب نہیں ہو سکتا پولیسی بدلی ہو اس نے کہا یار میری جبھی پہ اتنی تکلیف ہے دنیا کو میں نہیں لگاتا یار نہیں ان کو میں حق کرتا یہ جو ڈیوالی پہ لے کے جانا کسی کنٹری میں جب لیڈرز آئیں تو ان کو روڈ شو کے تھروں ویلکم کیا جائے یہ انڈیا میں ہی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا زبردست قسم کا ان کا استقبال کیا گیا ان کو کیسے ویلکم کیا گیا ہنڈرز آف پیپل ور سٹینڈنگ آن بوچ سائیڈ آف روڈز اور وہ ان کو جو سپینش لینگویج میں بہت سی ایسی سلوگنز تھے جو لگا رہے تھے اور ساتھ ہی انڈیا کے اور نریندر موڈی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ بڑی خوشی کا ایک اظہار کر رہے تھے تو ایک تو اس کا یہ انگل ہے ویورز ہم جب بھی یہ بات کرتے تو یہ جو میں آپ کو تصفیر میں نے ابھی دکھائی ایسی بہت ساری پکچرز جو ہیں وائرل ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ جب فرانس کے لیڈر بھی انڈیا جاتے ہیں تو ان کا بھی روڈ شو کے تھو ہی ویلکم کیا جاتا ہے اور روڈ شو ہمیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موڈی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر میکرون صاحب اور وہ ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں سب کو اور روڈ کے دونوں طرف ہنڈرز آف تھاؤزنڈ آف پیپل انڈیانز کھڑے ہوتے ہیں ان کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ایک ان کا سٹائل ہے اور ایک جو کریزما ہے یہ لیڈرز کو باہر سے آنے والوں کو اس طریقے سے ویلکم کرنا اور یہ ایک چیز یہ دکھاتا ہے یہ انڈیکیشن ہے کہ کتنا پروسپیرس کنٹری ہے کتنا سیف پیسفل اور انوائرمنٹ ہے کہ بڑے سے بڑا لیڈر آ کر وہ سڑکوں پر اس کا روڈ شو ہو رہا ہوتا ہے ہم نے تو آج تک دیکھے نا روڈ شو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تو یہی کہ جی کوئی سنگر جو ہے اس کوئی بینڈ ہے ان کا روڈ شو ہو رہا ہے یا پھر پولیٹیکل پارٹیز کا روڈ شو ہو رہا ہے کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ دیکھیں نا obviously اس کے لیے کہ انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ انڈیا کی پڑوس میں اگر کوئی لیڈر وہاں پر جائے جائے اسے کیا بھی ایسی ہوئی تو روڈ شو کے تھرو جو ہے ان کو لے جایا جائے ان کا استقبال کیا جائے یہ پوسیبیلیٹی نہیں ہے جیسا میں نے کہا اس کے لیے خاص انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن چلے جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو پلانٹ ہے ملیٹریز پرائیویٹ فرسٹ پلانٹ ہے یہ کیونکہ تو اس کے اوپر بہت سی باتیں کی گئیں بہت سی ڈیٹیل سامنے آرہی ہیں یہ ہم آپ کو کچھ پکٹرز بھی اس میں دکھا رہے ہیں اور اس سے آپ جو ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی سبمارینز کی لیکن بات اب اس سے آگے بڑھ چکی ہے صرف بات جو ہے نا وہ اس سے آگے نکل کے یہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے اور ائر بس سے تو آپ جانتے ہیں ویسے ہی انڈیا کے جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے سب خبریں چو جلتی نہیں کتنے بڑے بڑے اگریمنٹ اور کانٹریکٹس ہوئے تو یہ اب آپ دیکھ لیں کڑی ہے اس کی اچھا سانچیز جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ پروجیکٹ جو ہے